اسلام علیکم بچوں تو آج ہم آپ کے لیے میتھومیٹکس کا دوسرا چپٹر لے کے آئے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لیسیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں تو آج ہم آپ کے لیے میتھومیٹکس کا دوسرا چپٹر لے کے آئے ہیں اور ایکسرسائز 2.1 پہلے چپٹر اللہ کے فضل سے اپنے اختتام کو پہنچا اور دوسرے چپٹر ہے جس کا نام ہے ریل نمبرز نمبرز کے بارے میں جو چپٹر ہے پہلے چپٹر تھا میٹریسز کے بارے میں جرمیٹرز کے بارے میں تو پوری ساری ایکسرسائز کے تقریبا جو امپورٹن امپورٹن قویشن تھے اور تقریبا سارے ہی قویشن اور اوبجیکٹیو سمید وہ کر لیے اس کے بعد دوسرا چپٹر ہے بچوں ریل نمبرز کے بارے میں ریشنل نمبرز کے بارے میں تو اس سے پہلے یہ چپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے جو پنجاب بوک بورڈ کا چپٹر نمبر 2 ہے پنجاب بوک بورڈ کا چپٹر نمبر 2 ہے بچوں ہم نے فیزکس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ انسان کو اپنی لین دین کرنے کے لیے کوئی چیز دینے کے لیے کوئی چیز لینے کے لیے حساب کتاب کرنے کے لیے کوئی چیز بیچنے کے لیے سیل کرنے کے لیے کوئی پروڈکٹ اور کوئی پروڈکٹ بائی کرنے کے لیے انسان ایک چیز کا موتاج رہا ہے ہمیشہ سے اور وہ موتاج کی کیا ہے وہ ہے نمبرز نمبرز کے ذریعے ہی آپ لین دین کر سکتے ہیں نمبر کے ذریعے ہی آپ حساب کر سکتے ہیں نمبر کے بغیر آپ حساب نہیں کر سکتے نمبر کے بغیر سیل ایڈ بائی پروڈکٹ نہیں ہو سکتی امپورڈ ایکسپورڈ جو ہے وہ نمبر کے بغیر نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اب نمبر جو ہے وہ جیسے ہر ملک کی کرنسی علیہ دہ علیہ دہ ہے لیکن ہر کسی کرنسی کے نمبر ہیں چاہے یورو ہو چاہے ڈالر ہو چاہے روپیز ہو چاہے جو بھی کرنسی ہو تو آپ کسی کے نمبر ہیں تو ان نمبر کی بیس پر ہم نے کیا بنائے ہیں ہم نے منی بنائی پھر اس منی کی بیس پر یہ جو نظام آج کل چل رہا ہے کوئی چیز لینی ہے کوئی چیز دینی ہے تو ابھی دکھ جو بیسک بات سب سے پہلے سیکھنے کی ہے یہ بات جو میں نے آپ سکھی یہ میت کا جو دوسرا چپل سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ نمبرز ہمیں روز مرہ کی زندگی میں ضرورت پڑتے ہیں ایک چیز بائی کرنے کیلئے کوئی چیز جو ہے وہ بیچنے کیلئے بائی کرنے کیلئے اپنی روز مرہ زندگی میں ہم نمبرز کا استعمال کرتے ہیں حتیٰ کہ از رات آپ ٹائم کو دیکھیں تو ٹائم جو ٹائم ہے وہ بھی نمبرز ہیں تو ٹائم بھی ہم جب کلکلیٹ کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ اب یہ ٹائم ہو گیا ہے اب یہ ٹائم ہو گیا ہے اب یہ ٹائم ہو گیا ہے پہلے وقت ہمیں چraum کی گڑھیا نہیں تھی اب ہم جو ڈسکرائب کرتے ہیں وقت کو کہ اثر کی جماعت اتنے بجے ہوگی مغرب کی اتنے بجے ہوگی تو یہ سہارہ بھی کیا ہے ہم کس کی پیسٹ پر ہم چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں نمبر کی بنیاد پر تو نمبر ان باتوں سے ظاہر ہوا جو تین چار مثالیں آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ بائنگ پروڈکٹ اور ٹائم کی مثال دی ان سب سے آپ بہت بھی انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ نمبر آر ویری امپورٹنڈ نمبر آر ویری امپورٹنڈ ان اوور لائی نمبر آر ویری امپورٹنڈ اب بچو کیا ہے کہ نمبر کو ہم نے ڈسکرائب کرنا شروع کیا کہ کیا نمبر ہیں کتنی قسم کے نمبر ہیں کون کون سے نمبر ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ question ہے آپ کے سامنے جو لکھے ہوئے ہیں 6 questions ہیں ان کو ہم solve کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو آپ جانتے ہیں وہ ہیں natural numbers بچو آپ جانتے ہیں جتنے بھی نمبر ہیں وہ ہیں natural numbers 1,2,3 سے آگے چلتے جائیں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وال نمبر جوتے ہیں اس میں 0 آ جاتا ہے چھوٹی کلاسوں میں آپ نے پڑھے ہیں ٹھیک ہو گیا بچو اب انٹیجرز کیا آتے ہیں انٹیجرز بچو آپ کو پتا ہے 0,1,2,3 منس 1,2 اس میں منس والے بھی نمبر آ جاتے ہیں اب ذرا ایک بات میں لکھنے لگا ہوں اس پہ آپ دیان کیجئے گا بچو یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات لکھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیچرل نمبر وال نمبر اور انٹیجرز سے سب سے چھوٹا کون سا ہے یعنی سب سے کم جو نمبر ہیں وہ کس میں ہے تو آپ کہیں گے نیچرل نمبر میں سب سے کم نمبر ٹھیک ہو گیا وال نمبر میں اس سے ایک اور نمبر زیادہ آ گیا کیونکہ اس میں 0 آ گیا ٹھیک ہو گیا اور انٹیجرز سب سے بڑا ہے کیونکہ اس میں منس والے نمبر بھی انولپ ہو گئے ہیں ان میں منس والے نہیں تھے ان میں منس والے نہیں تھے اس میں منس والے بھی آ گئے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو میرے بات رکھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے بچو کہ جو وال نمبر ہے وہ سب سیٹ ہے کس کا انٹیجر کا یعنی جو وال نمبر ہے وہ انٹیجر سے چھوٹا ہے جو وال نمبر ہے وہ انٹیجر کا کیا ہے سب سیٹ ہے مطلب کیا مطلب کہ وال نمبر جو ہے وہ انٹیجر سے کیا ہے چھوٹا ہے یا دوسری لفظوں میں آپ اس کو یوں کہا سکتے ہیں کہ جو وال نمبر کے جتنے بھی نمبر ہیں وہ سارے انٹیجر میں آ رہے ہیں وال نمبر کے جتنے بھی نمبر ہیں وہ سارے انٹیجر میں آ رہے ہیں تو وال نمبر کیا ہوگا سب سیٹ ہوگا انٹیجر بڑا سیٹ ہوگیا بول نمبر کیا ہوگا چھوٹا سیٹ ہوگیا یہ چھوٹا سیٹ اس میں یہ سارے نمبر بول نمبر انٹیجرز میں آ رہے ہیں اور اس میں الادہ اور بھی نمبر آ رہے ہیں انٹیجرز میں جو کہ مائنس کے ہیں تو ہم نے اس طرح لکھا اس کو آپ دیکھیں کہ بول نمبر کیا ہے سب سیٹ ہے کس کا انٹیجرز کا یہاں تک آپ کو سمجھ آئے آگے دیکھیں آگے دوسری بات یہ ہے کہ نیجلل نمبر سب سیٹ ہو بول نمبر کیوں آپ ان دونوں میں سے بڑا کون سا ہے تو آپ کہیں گے بول نمبر بڑا ہے کیونکہ اس میں زیرو بھی آ رہا ہے پھر آپ دیکھیں آگے چلتے جائیں گے اب نیجلل نمبر جتنے بھی ہیں وہ سارے بول نمبر میں آ رہے ہیں وہ سارے بول نمبر میں آ رہے ہیں لیکن بول نمبر نیجلل نمبر سے بڑا بھی ہے کیوں بڑا ہے کیونکہ اس میں زیرو بھی آ رہا ہے نیجلل نمبر میں زیرو نہیں ہے تو آپ نے لکھا نیجلل نمبر is a subject of both numbers تو اتنی باتوں کو آپ ابھی تک سمجھیں یہ آپ نوٹ کریں یہ آپ نوٹ کریں اب بچے جہاں پریشان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں rational numbers پر تو بچوں rational numbers کی کیا definition ہے اس کو بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں کہ what are rational numbers آپ کی بوک میں جو definition لکھئی ہوئی ہے rational numbers کی وہ یہ ہے the number that we hidden r card rational number یہ دیکھیں بچوں the numbers that we are written in p by q farm and q is not equal to the hero are called rational numbers کہ وہ numbers جن کو ہم p by q کی farm میں لکھ سکیں وہ numbers جن کو ہم p by q کی farm میں لکھ سکیں یعنی بٹے میں لکھ سکیں ریشو میں لکھ سکیں ایسے ریشو میں لکھ سکیں ٹھیک ہے ان کو ہم کہتے ہیں rational numbers لیکن یہ complete definition اس کی نہیں ہے complete definition اس کی نہیں ہے p by q جس کو ہم بٹے کی farm میں لکھ سکیں جس کو ہم بٹے کی farm میں لکھ سکیں وہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا بچوں بولیں وہ کیا ہوگا rational numbers p by q q0 نہ ہو q0 نہ ہو اور اب آپ دیکھیں آپ کی exercise جو ہے ساتھ ساتھ ہم وہ بھی solve کرتے جاتے ہیں جو کہ mathematics کی پجاب و q کی 2.1 exercise question number 4 دیکھیں question number 4 لکھا ہوا ہے butter کی farm میں butter سمجھتے ہیں تقسیم ہونے کی farm میں لکھا جا سکے جو ریشو اس کو ratio بھی کہتے ہیں اس کو تقسیم بھی کہتے ہیں butter بھی کہتے ہیں تو یہ ratio ہے یعنی اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں جو کہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے question میں لکھا ہوا ہے کس کی farm میں ratio کی farm میں یہ لکھا ہوا ہے 15 by 2 یہ لکھا ہوا ہے اور condition ہے اس کی ratio number کی keep by q کی farm میں ہو دوسری کیا ہے q جو ہے وہ zero کے برابر نہ ہو اور q کون سا ہوتا ہے بچو نیچے والا نیچے والا آپ دیکھیں کیا ہے دو ہے اور دو ظاہر ہے کہ zero کے برابر نہیں ہوتا تو یہ کیا ہے یہ ہو جائے کہ بچو rational number ٹھیک ہے question number 4 کون سا ہے question number 4 ہے بچو rational number rational یہ ہو گیا rational number rational number کو یاد کرنے کا ایک اور طریقہ سنیں بچو جو rational چیز ہے rational اس کی شروع میں آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے rational کی شروع میں لکھا ہوا ہے ratio ریشو سے ہی لفظ بنہ rational ریشو سے لفظ بنہ rational تو بچو ratio کیسے کہتے ہیں بٹے کو کہتے ہیں ratio کیسے کہتے ہیں تقسیم کو کہتے ہیں تو ratio کیسے کہتے ہیں یہ اس line کو ہم بولتے ہیں ratio ٹھیک ہے آپ چھوٹی کتاب کلاس میں پڑھا ہوگا 15 divided by 2 ہے اس کو میں یوں بھی لکھ ریشو کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ اوپر لکھ ہوا ہے تو rational numbers کون سے ہوتے ہیں جن کو ہم ratio کی فارم میں لکھ سکیں جن کو ہم بٹے کی فارم میں لکھ سکیں جن کو divide کرنے کی فارم میں لکھ سکیں جیسے یہ number آپ کے سامنے لکھا جا سکے اس کو ہم کہتے ہیں rational number جس کو ratio کی فارم میں لکھا جا سکے اس کو ہم کہتے ہیں rational number ٹھیک ہو گیا اتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں اچھا اب آگے دیکھیں بچوں جیسے 15 ہوئے اور اس کی نیچے وری term اگر zero ہو جائے تو اس کو ہم اب بٹے کی فارم میں نہیں لکھ سکتے کیوں کیوں نہیں لکھ سکتے دیکھیں 15 ہے divided by zero ہے جب آپ اس کو اس کا answer لانے کی کوشش کریں کہ تو اس کا answer جو ہے وہ کوئی بھی number نہیں آتا آپ کے پاس اس کا answer کوئی بھی number آپ کے پاس نہیں آئے گا 15 divided by zero کریں گے آپ calculator آپ کیا اس طرح کے number جو اب کیوں کیا condition تھی rational number کی جس میں کیوں ہے کیوں zero کے برابر نہ ہو لیکن کیوں اگر ہم zero رکھیں تو پھر کوئی بھی real number نہیں آتا اسی لئے ہم zero کو نیچے بٹر کی فارم میں نیچے نہیں لکھ سکتے اگر نیچے لکھیں گے تو پھر وہ rational number نہیں کہلائے گا ratio کا number وہ نہیں کہلائے گا 15 کے نیچے جب zero ہو تو وہ rational number نہیں ہوگا ٹھیک ہوگے اچھا question number two rational number question number four rational number اب آپ دیکھیں question number five کیا question number five کو ہم بٹے کی فارم میں لکھ سکتے ہیں بلکل لکھ سکتے ہیں question number five کو دیکھیں آپ question number five کو میں ادھر آپ کے سامنے لکھوں seven point two five تو یاد دیکھو یہاں سے اگر میں point ختم کروں تو seven کی جگہ آگ جائے گا آگے zero آگے zero تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں بٹے کی فارم میں پی بائی کی فارم میں لکھ سکتا ہوں پہلی condition کیا ہے ریشن number کی پی بائی کی فارم میں آگیا دوسری کی ریشن نمبر کی zero نہ ہو کیا zero ہے بولے بچوں zero ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا بچوں ریشن number ریشن یعنی اس کو بھی ہم ریشو کی فارم بٹے کی فارم میں لکھ سکتے ہیں یہ بھی کیا ہو جائے گا ریشن number تو question number جو آپ نے بتانا تھا two پانپانک تصائیز میں کون سے rational numbers ہیں اور کون سے irration number سے بچو جو four part ہے وہ بھی ہے ریشن number جو part two ہے وہ بھی ہے rational number ٹھیک ہو گیا natural number wall number integer اور rational کی بات ہوئی اب یہاں تک آپ کا concept بلکل ٹھیک چل رہا ہے یہاں تک آپ concept بلکل ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں question number 3 دیکھیں اب بہت ساری بچوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے پائ اور پائ کی value ہوتی ہے 7 by 22 تو اس کو بھی تو ہم ratio کی فار میں لکھ رہے ہیں دیکھیں دونوں condition rational کی پوری ہیں پہلے کونسی condition ہے p by q p by q کی فار میں بلکل لکھا ہوگا ہے دوسری condition q 0 نہ ہو وہ 0 نہیں q تو 20 ہے لیکن بچوں پھر پی جو پائے ہے وہ rational number نہیں ہے پھر بھی جو پائے ہے بچوں وہ rational number نہیں ہے irrational number ہے کیا بول رہے ہیں سر پہلے کیا بول رہے تھے آپ کیا بول رہے ہیں بچوں سنو اس کا جواب کیا ہے اب وہ ہی complete بات ہم آپ سے کرنے رہے ہیں وہ complete بات آپ سنیں میں آپ کے سامنے calculator سے کرتا ہوں 7 by 22 آپ بھی calculator سکھ کیجئے 7 divided by 22 اور آپ کے پاس آنسر آتا ہے بچوں 0 point یہاں سے بچوں ہم نے تھوڑی سی پائے کو آپ دیکھیں پائے کو ہم اگر solve کریں تو بچوں پائے کی value ہوتی ہے 22 by 7 میرے پہرے سوری غلطی سے غلط دیکھتی تھی 22 پائے 7 پائے کی value ہوتی ہے 22 by 7 22 کو آپ جب calculator سے کریں گے تو ہمارے پاس یا دوسری طرح ایسے divide کر 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 ہم نے کیا عرص کی آپ کے سامنے کی پی کی فارم میں ہو ٹھیک ہے پی کی فارم میں بھی ہے اور کی جو ہے یعنی نیچے وری ٹارم وہ zero کی equal نہ ہو تو جو number ہوتا ہے وہ rational number ہوتا ہے بات ٹھیک ہے لیکن بات complete نہیں ہے بچو یہ دیکھیں پائے جو ہے 22 by 7 ہوتا ہے 22 by 7 کی value ایک ایک وجہ پہلی کیا non recurring یعنی یہ number رکھتا نہیں ہے آگے چلتا جائے آپ ایک solve کرتے جائیں چیٹیں بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں یہ turn u by 7 کہیں بھی جا کر end نہیں ہوگا یہ آگے چلتا جائے صحیح ہو گیا ایک وجہ تو یہ ہے اس کی relation دوسری وجہ بچوں اس کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں جو پانڈ کے بعد جو نمبر سارے ہیں اس کی کوئی ترتیب نہیں ہے جیسے دیکھیں یہاں پر one four ہے یہاں پر two eight ہے یہاں پر five seven ہے پھر one four ہے پھر آگے اور نمبر آئیں گے تو کوئی ترتیب نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ایک تو non recurring مطلب کہ آگے چلتا جا رہا ہے یہ نمبر آگے چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں دوسری بات یہ کہ اس میں ایک پر طریقے سے repetition نہیں ہے نمبر پر طریقے سے نمبر repeat نہیں گئے مثلا اگر یوں ہوتا three point one four one one four one four تو پھر یہ rational نمبر ہوتا پھر یہ بچو rational نمبر ہوتا this is rational number یہ rational number لیکن آپ سمجھے بات کو کہ یہ pi کیوں بچو یہ rational number ہے pi rational number کیوں ہے pi rational number اس لیے ہے کیوں کہ اس کے جو پانڈ کے بعد کے number ہے وہ نئے ایک جیسے نمبر کی ایک جیسے repetition نہیں ہو رہی تو لیاز pi جو ہے وہ بچو ہے ری ای ٹھیک ہو گیا بٹری کی فا میں بے شک لکھ سکتے ہیں کیو بی zero کے برابر نہیں ہے لیکن پھر آپ پتائیں کہ پائی کیوں ایرریشنل نمبر ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ پائی اس لیے ایرریشنل نمبر ہے ایک پہلی ریزر اس کی یہ ہے کہ آپ رونے ٹو بائی سیون کو کریں تو یہ نمبر آکے چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا سٹاپ نہیں کرے گا سٹاپ نہیں کرے گا اور سٹاپ نہیں کرے گا اور دوسری اس کی وجہ کیا دوسری وجہ یہ کہ یہ جو نمبر آ رہے ہیں یہ نمبر ایک جیسے نہیں ہے یہ نمبر ایک جیسے نہیں ہے جیسے ہم نے یہ آپ کو مثال دیئے ایک جیسے اگر ایک ترتیب سے آئے تو ریشنل نمبر یہ ترتیب سے نہیں آرہی one four ہے پھر two eight ہے پھر five سے ہمانے ہیں تو یہ ہو گیا انرائشنل نمبر تو پائے بچو اس طرح انرائشنل نمبر ہے کیونکہ پانڈ کے بعد ہم جب اس کو سولپ کرتے ہیں تو نون ریکرنگ ڈیسیمل آتا ہے اور وہ جو نمبرز ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کرتے آپس میں ریپیٹ نہیں ہو رہے ہیں نون ریپیٹنگ ہو رہے ہیں تو آپ اس کی وجہ لکھیں گی یہاں ہم اس کو ریز کرتے ہیں اور آپ کو اس کی وجہ لکھاتے ہیں question number question پر لکھتے ہیں why why is irrational number answer because after division the number is non repeating after decimal why pi آتی ہے nor repeating یعنی یہ repeat اور آئے one for one for یہ repeat نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے pi irrational number آگے دیکھیں ٹھیک تو یہاں تک بات ہوئی آگے بچو دیکھیں question number one question number one is scale three اب بچو دیکھیں جو scale three ہے اس کے لیے ہم آپ کو ایک key لکھواتے ہیں irrational number کی وہ numbers کہ جن کا کوئی perfect scale نہ بن رہا ہو وہ ہمیشہ irrational number ہوگی یاد رکھیں گے the numbers ایک تو یہ لیوالی ریزن ہے پوائنٹ کے پاتھ جو numbers ہیں وہ non repeating ہو repeat نہ ہو رہی ہوں تو وہ بھی ہوں گے irrational number ٹھیک ہے جیسے e کی value اگر آپ کلکولیٹ کریں تو 2.4 1 تو یہ بھی آگے چلتا جاتا چلتا جاتا یہ بھی repeating ہوتا تو یہ بھی ہے irrational number اگر e ہوتا تو اس question میں ٹھیک ہو گیا اب آقی کی سنے جسے یہ بعد question سوار پہوں گے the number they do not have R card irrational number بچو وہ number کہ جس اس کا perfect square نہیں آتا وہ بھی کہلاتے ہیں irrational number جیسے under 3 ہے اس کا perfect square نہیں آتا آپ under 3 calculator سے لیں تو اس کا کوئی perfect square نہیں آتا under 3 کی value آتی ہے 1.73205 آپ under 3 میں ادھر calculator سے لیا ہے تو یہ 1.73205 ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا ہو گیا اگر دوسری بات میں نے آپ سے کہی ہے اس کے لیا سے بھی آپ دیکھیں تو یہ بالکل صحیح ہے کیسے آپ دیکھیں square 3 ہے ایک تو اس کی value آگے چلتی جائے کی stop نہیں ہوگی اور دوسری reason اس کی ہے کہ value non repeating ہے بچو value repeat آپ میں نہیں ہوتی 7 ہے 7 3 یہ آگے 2 0 آگے 5 8 آگے آگے آسے چلتی جائیں گی non repeating ہے اس لئے یہ کیا ہے irration number تو کیا ہے بچو کہ وہ number جن کا آپ scale روڈ رہے تو اس کا کوئی perfect scale نہ آئے وہ چیز under 3 کسی کا perfect scale نہیں ہے آپ scale 3 اور اس equal to کا بٹن دبائیں تو calculator میں کیا آئے آتا ہے non repeating point کے بعد جو digits ہیں وہ آپ میں match نہیں کہتے آپ میں repeat نہیں ہوتے آپ اس کو کہتے irration number 303 بھی irration number ٹھیک ہو گیا آگے scale root 29 یہ بھی بچو کیا ہے irration number scale root 29 بھی ہے irration number اس میں بھی آپ point کے پاس دیکھیں جو number سے آپ کے پاس آرہ ہیں وہ 5.38 5.6 4.8 0.7 ٹھیک ہے ایک تو یہ بھی number scale 29 آگے scale root 29 دیں گے تو یہ number آگے چلتا جائے گا stop نہیں ہوتا computer سے کریں گے تو اور زیادہ number answer دیکھ آگے چلتا جائے چلتا جائے گا ٹھیک ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو point کے بعد کے number ہیں وہ parts کے بعد کے number ہیں وہ بچو repeat نہیں ہوتے آپس میں 38 ہے یہ 5.1 ہے 6.4 8.0 ہے تو یہ بھی کیا ہو گیا irration al number ایک دوسری بات جو آپ کی اس book میں لکھی ہوئی ہے پنجاب book port میں وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ scale root میں جو number ہوں جیسے میں نے یہاں پر بات لکھی the number which are not have perfect scale جس کا perfect scale نہیں بنتا وہ کیا ہوتے irration number جیسے میں آپ کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ scale root scale root 9 ہے تو بچو scale root 9 جو ہے وہ rational number ہے irration number نہیں ہے rational number scale root 9 جو ہے وہ کیا ہے rational number ہے ٹھیک ہے scale root 9 rational number ہے کیوں scale root 9 rational number ہے اس لئے rational number ہے کیونکہ یہ perfect scale ہے جو perfect scale نہ ہو وہ ریشن نمبر نہ ہو تو ریشن نمبر پرفیکٹ scale ہے 9 کس کا پرفیکٹ scale ہے 3 کا تو یہ ہے ریشن نمبر اسی طرح بچو 16 16 کس کا پرفیکٹ scale ہے 4 کا تو یہ ریشن نمبر کس طرح دیکھیں ادھر میں آپ کو solve کر کے 3 ہے تو 3 کو ایسے لکھ سکتے سکیر سکیر اسے cancels ہو جائے گا تو 3 ٹھیک ہو گیا یہ پرفیکٹ scale ہے 9 3 کا اسی طرح 16 کس کا 4 کا 4 کا scale ہے تو جو پرفیکٹ scale ہو scale روٹ میں رقم ہو لیکن جو پرفیکٹ scale ہو کسی چیز کا scale بنتا ہو جیسے 16 کا 4 بنتا ہے 9 کا 3 بنتا ہے تو وہ کہلائے گا آپ کے سامنے rational number اور جو perfect scale نہ بنتا ہو وہ کہلاتا ہے irration number اب یہ آپ کے سامنے rational number جو آگئے ہیں اس کے rational number آپ کے سامنے جو آیا ہے اس کو کیا آپ بٹھے کی فارم میں لکھ سکتے ہیں اب یہ وری definition اپلائے کریں سکتے ہیں 3 کو نیچے بھی لگ سکتے ہیں 4 اوپر آ سکتے ہے نیچے بٹھے کی فارم میں لگ سکتے ہیں 3 کو بھی 4 ٹھیک ہوگے تو یہ بات تھیں سامنے بیانے بچوں آپ کو تو یہ تھا آج question number 5 ریشن number اور irration number کی definitions کیا ہوتی ہیں ریشن بارے میں جو confusion تھی وہ کہ pi جو ہے irration number کیوں ہے اس کی کیا بچہ ہے تو یہ ساری باتیں detail کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہوا بچوں ایک دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو repeat کر لوں پھر ہم اپنی ویڈیو ختم کرتے ہیں اور آگے انشاءاللہ next پھر کریں پہلی بات یہ پہلی ریفنیشن جو ration numbers کی ہے وہ یہ ہے پی پائی کی فارم میں numbers ہوں پٹر کی فارم میں جن کو لکھا جا سکے اور کی جو ہے یعنی نیچے ویڈیو زیرو نہ ہو تو وہ ہوتے ہیں ریشن numbers یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن مکمل بات نہیں کیونکہ پٹر کی فارم میں ہم اس کو بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہ پھر بھی ریشن number نہیں ہے یہ پھر بھی ہے irration number ٹھیک ہے تو یہ definition جو ہے اپلائی ہوئی question number 4 میں اور 2 میں بات بلکل ٹھیک ہے اور question number 2 میں apply ہوئی question number number 5 میں یہ definition apply ہوئی بات پھر ٹھیک ہے لیکن بٹے میں ہم اس کو بھی لکھ سکتے ہیں 7 بھی برابر نہیں ہے 0 کے تو یہ ریشن number بننا چاہیے لیکن 5 irration number اس لئے ہے کیونکہ پوائنٹ کے بعد جو numbers آرہے ہیں پوائنٹ کے بعد جو numbers آرہے ہیں وہ numbers ایک تو چلتے جا رہے ہیں وہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ numbers آپس میں repeat نہیں کر رہے 1 4 2 8 5 7 آپس میں اس طرح ترتیب کے ساتھ ہوتی 1 4 1 4 1 4 5 5 پھر ہوتا یہ ریشن number لیکن یہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہے پوائنٹ کے بعد تو اس لئے یہ 22 7 کو ہم نام دیتے ہیں یہ ریشن numbers کا لیکن یعنی بچو کے مختلف قسم کے جو نمبر آتے ہیں مختلف قسم کی calculations میں ان کو پھر ہم نے آگے 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 ریوائیڈ کر دیا نیشن number 1 2 3 ball number 0 سے لے کر 1 2 3 پھر آگے جو ہے وہ اس میں منس والے اکاؤنٹ کر دی گئے تو ہر کسی کا ایک علیہ دا ہم نے آسانی کیلئے سیٹ بنا دی نیشن نیشن یہ والی rational یہ والی تو rational کے بعد جو بچ گئی تھے number جیسے جو perfect جن کا perfect square نہیں بنتا جن کا perfect square نہیں بنتا جو پانڈ کے بعد آگے چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے چلتے جاتے ہیں repeat نہیں ہوتے تو یہ set ایک بچ گیا تھا تو پھر آمی اس کو نام دے دیا irrational number کہ یہ rational number نہیں مختلف فارم نام دیتے کہ پھر numbers آگے تو پھر کیوں irrational number ہے بچو بولیں پھر اس لئے rational number ہے کیونکہ پانڈ کے بعد نمبر سے repeat نہیں ہو رہے اگر repeat ہوتے تو rational number ہوتا پانڈ کے بعد نمبر نہیں repeat ہو رہے حیال پانڈ irrational number ہے آگے 7.25 جو ہے یہ بچو rational number ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں بٹے کی فارم میں یہ rational number ہے یہ 7.25 7.25 ٹھیک ہو گیا 7.25 کو آپ بٹے کی فارم میں لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں 7.25 7.25 100 point ختم ہو جائے گا تو اس کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہ بھی ہے rational ریشن number کسی کا perfect سکیر نہیں بنتا جو کسی کا perfect سکیر نہ باند رہا ہو وہ بھی ہوتا ہے rational number کیونکہ کسی کا perfect سکیر نہیں بنتا یہ بھی کسی کا perfect سکیر نہیں بنتا تو جو perfect سکیر نہ باند رہا ہو وہ ہوتے ہیں بچو یہ تھا آج چھوٹی سی وڈیو تھی ریشن نمبر اور ریشن نمبر کے بارے میں جو اپنی طرف سے ہم نے کوشش کی آپ کو سمجھانے کی تو انشاءاللہ نیکس وڈیو سامنے آزر ہوتے ہیں تب تک نماز کی باندی اور ذکر کسی سکی جی